موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعقیبت للمتقین ومن تبعہم بإحسان الہم الدین اما بعد ناظرین کرام میں آپ کا مذبان شافہ السنابلی ایک بار پھر آئی پلس کے اس خاص اور اہم پروگرام میں آپ سبھی کا تہیدل سے استقبال کرتا ہوں ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اہم اور حساس موضوعات پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس سے پہلے ہماری گفتگو شیخ صنعاللہ صادق تہیمی صاحب جو اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامت الامام ریاض کے اسی طریقے سے حرم مکی میں فوری مترجم بھی ہیں الحمدللہ ان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی آج الحمدللہ شیخ ہمارے درمیان ایک بار پھر موجود ہیں اور جس انوان پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ امیر کی اطاعت کے تعلق سے کہ اسلام نے جو اجتماعی زندگی کا جو تصور دیا ہے اور اسے مضبوط اور مستحقم بنانے کے لیے جو کچھ قوانین اور اصول وضع کیے ہیں کہ ہمارا امیر کیسا ہو اور اس کے لیے کیا کچھ ذابطیں سکھائے گئے ہیں ان پر گفتگو ہو رہی تھی اور یہاں ہم پہنچے تھے کہ بحیثت امیر کے ایک امیر پر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے تو شیخ اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ بحیثت امیر کے ایک امیر پر کیا ذمہ داری آئد ہوتی ہے اس سلسلے میں کئی باتیں ہمارے سامنے آگئی تو شیخ امیر کی اطاعت ہم پر کب ضروری نہیں ہوتی ہے دیکھیں اصلا تو یہ ہے کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے پہلی بات یہ ذہن میں رہے کہ ضروری ہے شریح حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کلیر فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ کا حکم ہے بزابطہ دینی ضرورت ہے سماجی ضرورت ہے انفرادی ضرورت بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اطاعت و فرما برداری امیر کی ہونی جائے اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا ہے جب تک کہ وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو دنیا کی جتنی بھی اطاعتیں ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہیں مربوط ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق ہے تو اطاعت ہوگی اور اگر اطاعت نہیں ہے تو نہیں ہوگی یہ بلکل اصولی طور پر اس بات کو سمجھنا ہے لا تاعت للمخلوق في معصیت الخالق یہ بہت کلئر بات ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے جیسے اسلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ والدین کی فرما برداری کو رہو ان کی بات مانو لیکن اگر وہ آپ کو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں خفر کرنے کا حکم دیتے ہیں تو آپ کو نہیں ماننا یہ اصول ہے بنیادی طور پر کہ اطاعت و فرما برداری امیر کی ہونی چاہیے ہونی ہے لیکن یہ کہ ان کی اطاعت و فرما برداری معروف کے معاملے میں ہوگی بھلائی کا جب وہ حکم دیں گے اسلام کے مطابق حکم دیں گے تو بات مانی جائے لیکن اگر وہ غیر اسلامی باتوں کا حکم دیتے ہیں تو ہم نہیں مانیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں چاہیں ان کو بتائیں گے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے یہ بات یہ درست بات نہیں ہے اسلام میں جب ہم چیزوں کو پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے چیزوں کو پڑھتے ہیں تو اس کی مثالیں بھی ملتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک کافلہ گیا امیر کی امارت میں تو انہوں نے ایک موقع سے ایسا حکم دیا امیر میں جو نہیں ہونا چاہیے جلا دینے کا حکم تو لوگوں نے مانی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مان لیتے اور وہ کر لیتے تو وہ ہمیشہ کے لیے وہی ہو جاتا ان کے لیے وہی فیصلہ ہو جاتا تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر خلاف اگر کوئی حکم دیا جائے تو ماننا نہیں مثال کے طور پر امام احل سنہ والجماع احمد بن حمل رحمہ اللہ کے زمانے میں معامل الرسید کے دور حکومت میں جب یہ بات آئی کہ قرآن پاک کو مخلوق بتایا جائے مانا جائے عقیدہ رکھا جائے تو یہ غیر اسلامی عقیدہ کمان مانے کی کوشش تھی انہوں نے نہیں مانا جتنے بھی اہل ایمان تھے اہل سنت والجماع کی جتنے بھی علماء تھے لوگ تھے انہوں نے نہیں مانا ایک پوائنٹ ہمیشہ ذہن میں رکھئے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دیا جائے گا تو نہیں مانا جائے گا لیکن یہ ضروری طور پر معلوم ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہے اس پر دلیل ہو اندکم من اللہ علیہ برہان ہو دلیل ہو جب یہ کلیر قرآن و سنت کے واضح نصوص دلیل کی روشنی میں معلوم ہو کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تب نہیں مانا جائے گا مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ آپ سود کھاؤ یا سود دو سود لو رشوت کھاؤ رشوت دو رشوت لو یا شرک کرو کفر کرو یا اس طرح کے کوئی بھی کوئی بات کی جائے جو کلیر طریقے سے معلوم ہے تو حکم نہیں مانا جائے گا کلیر مانا جائے گا یعنی معاصیت کا کام ہو گناہ کا کام ہو اللہ کی نافرمانی کی بات ہو تو وہاں ہم تسلیم نہیں کریں گے نہیں مانیں نہیں مان لیکن وہاں پر بھی خروج نہیں کر سکتے ہیں ہم تو بالکل خروج کا جو درجہ ہے یہ بہت خطرناک درجہ ہے ہے نا بہت ہی حساس درجہ ہے حساس درجہ ہے اور انساء کی بات یہ ہے کہ جیسے خروج کا مرحلہ لگ بھگ کے برابر مطلب آپ یوں کہہے کہ لگ بھگ جیسے وہ مرحلہ آئے گا نہیں لگ بھگ میں لگ بھگ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے بلکل کبھی انکان کی ایک پوزیشن باقی رہتی ہے کہ ہو سکتا ہے ورنہ اسلامی اعتبار سے خروج کے لیے بزابتہ جگہ انہوں کے برابر بنتی ہے کیوں رسل پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں کہ مانتے رہو مانتے رہو اطاعت و فرمہ برداری کرتے رہو جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کریں اب وہ اگر کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہم ان کے خلاف جا سکتے ہیں تو خلاف جانے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منا کرتے ہیں کہ آپ اطاعت و فرمہ برداری کا راستہ نہ چھوڑو وہ جو معاملات ہیں جن میں وہ غلطی کر رہے ہیں یا غلط کام کا حکم دے رہے ہیں آپ ان معاملات میں ان کی فرمہ برداری نہ کریں لیکن ان کے خلاف جانا یہ پوری معاشرت کو پورے نظام کو خراب کرنے کے جیسا ہوگا یہ ایک ہتنا برپا ہونے کے جیسا ہوگا انارکی پھیلے گی اور یہ اسلام کبھی نہیں چاہتا اس لیے اہل سنت والجماعت کے جو اصول ہیں وہ یہ ہے کہ امام اگر وہ فاسق و فاجر بھی ہے تو بھی ہم اس کی اطاعت و فرمہ برداری سے ہم تو بھی اس کی بات ماننے اور عام زندگی کے معاملات میں جیسے ملک کو چلانے کے معاملے میں یا اگر کوئی ارگنائزیشن ہے اس کو چلانے کے معاملے میں اس کی انفرادی زندگی میں خرابی ہے اپنی جگہ پہ لیکن اگر وہ استعمائی زندگی میں جو فیصلے اس کے آ رہے ہیں وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں تو اس کی بات مانیں گے ہم اس کی انفرادی زندگی کو بنیاد بنا کر کے اس کے خلاف فروج نہیں کریں گے تب تک جب تک وہ بذابتہ کفر نہیں کرے کفر بواہ جس کو کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں کفر بواہ مطلب کلئر جس میں کوئی شک و شبھے کی گنجائش نہیں ہو کتاب و سنت کے واضح دلائل ہو کہ یہ کفر ہیں اگر وہ ایسا کرتا ہے تب آپ کے لیے یا مسلم سوسائیٹی کے لیے معاشرے کے لیے ایک جگہ بنتی ہے لیکن اس میں بھی بنیادی طور پر جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بغاوت یا خروج تب ہو جب پورا یقین ہو مکمل اعتماد ہو کہ ہم اس کفر کرنے والے امیر کو ہٹا کر ایمان والے امیر کو لاسکتے ہیں وہ طاقت ہے طاقت ہے مکمل یقین مکمل پاور آپ کے پاس ہو پورا یقین ہو یقینی طور پر آپ ایسا کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کفر بواہ ہو رہا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس اتنی صلاحیت طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو چینج کر سکیں بزابطہ اور اس کی باوجود آپ بغاوت کر دیتے ہیں تو بھی یہ غیر اسلام نہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا شے کہ لوگ جذبی میں آکے جوش میں آکے آگے آکر کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں حالانکہ وہ کچھ اچھا تو نہیں کر پاتے ہیں البتہ اور مسائل پیشیدہ کر لیتے ہیں مسائل پیدا کر لیتے ہیں جن جب اصول دیتا ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا اللہ جب یہ کہتا ہے کہ بغاوت نہ کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغاوت کرنے میں فوائد نہیں ہوں گے بغاوت کی جہد اسلام نے متعین کی ہمارے علماء فضلہ حیل سنت والجماعت کے اصلاف جنہوں نے اس پہ بہت غور کیا تو فائنلی اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ جب کفر بواہ بھی ہو اور اس کے بعد ہمارا مکمل یقین ہو کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں اس سے بہتر نظام لاسکتے ہیں بدلنے کے ساتھ ساتھ بہتر نظام لاسکتے ہیں تب جا کر کے بغاوت کی ایک راہ نکلتی ہے بس یہی ایک راہ ہے اور وہ بھی اتنی تھن ہے اتنی باریک ہے کہ ایسا امکانات کی دنیا میں کم ہوگا اس لئے آپ کبھی غور کریں جب آپ محمد بن حمد رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہے تھے تو دیکھئے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کریم کو مخلوق مانئے یہ عقیدے کا مسئلہ ہے ایمان کا مسئلہ ہے دنیا دی مسئلہ ہے اسلام کا مسئلہ ہے ان کو گویا کہ ان کے عقیدے کے خلاف جبرن ان سے منوانے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے باوجود جو بادشاہ ان پر کوڑے لگوا رہا ہے ان کو سزائیں دے رہا ہے اسی بادشاہ کو یا امیر المومنین کہہ کر خطاب کر رہے ہیں اس بنیاد پہ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارے خلاف چلے جائیں گے جی ان کے پاس بھی ماننے وارے لوگ تھے ان کے اپنے لوگ جی بڑی تعداد میں بلکہ صورتحال یہ ہے اگر تاریخ پڑھیں تو سارا عالم اسلام امام محمد علیہ حمبل دحمت اللہ علیہ کی طرف دیکھ رہا تھا جی بلکہ اگر وہ ایک مرتبہ کہہ دے ہیں تو محمد رشید کی حکومت خطرے میں پڑھتا ہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی صحیح سمجھ ہوتی ہے تو جو رویہ سامنے آتا ہے جو عملی نمونہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوڑے کھا رہے ہیں ان پر برسائے جا رہے ہیں کوڑے اور جب وہ بادشاہ کو خطاب کر رہے ہیں تو یا عمیر المومنین کیا رہا ہے بلکل بلکل اور اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا کہ معاشرے کا جو بنیادی نظام ہے سوسائیٹی کا جو بنیادی نظام ہے کسی ارگنائزیشن کا کسی ملک کا جو بنیادی نظام ہے جس پر وہ چل رہا ہے آپ نے اس کو ایسے ویسے کر دیا اور آپ غور کر لیں دنیا کے جس کونے میں بھی بغاوت کے جراسین آ رہے ہیں باغیانہ تیور لوگوں کے ہو رہے ہیں وہاں سوائے سے اتنا ہو فساد کے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں جب بھی تاریخ میں بغاوت ہوئی ہے تو نقصانات ہوئے ہیں عقائد کے نقصانات ہوئے ہیں بڑی گہری بات ہے اگر لوگ اس پر غور کریں گے تو سمجھ بائے گا جب بھی بغاوت ہوئی عقائد کے نقصانات ہوئے سماج کا نقصان ہوا لوگوں کے نقصانات ہوئے انتظام و انفرام جب دگڑتا ہے عزتیں تک نہیں بچتی معاشرہ خکلا ہو جاتا ہے اور نظام جب خراب ہوتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے انفرادی زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے اور اجتماعی زندگی کیا بھی جنازہ نہیں ہو جاتا اس لئے اسلام نے کبھی بنیادی طور پر اسلام نے ہمیشہ سپریس کیا بغاوت کو ہمیشہ دبایا کہ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے الا یہ کہ بالکل آخری حد ہو جائے اور اس آخری حد میں آپ کو مکمل یقین ہو کہ آپ ایسا کر سکتے جی شیخ الحمدللہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے لیکن شیخ اس زمن میں یہ بات بھی رکھنی ہے کہ دیکھئے اگر ہمارا امیر اچھا نہ ہو آج فتنی اتنے زیادہ وجود میں آ چکے ہیں حالات معاہول معاشرہ کچھ ایسا ہے کہ مختلف جگہوں پر تنظیموں میں یا مختلف جماعتوں میں لوگ ذمہ دار ہیں تو اگر ہمارا ذمہ دار اچھا نہ ہو مناسب نہ ہو وہ اس لائق نہ ہو کہ اس کو ذمہ داری دی جائے تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی اگر چلتی ہے کوئی ادارہ چلتا ہے تو وہ بغیر اصولوں کے نہیں چلتا آپ نے اصول بنا ملک جب چلتا ہے تو اصول ہوتے ہیں مجلس شورہ ہوتی ہے مجلسیں عاملہ ہوتی ہے اصحابے کھلو عقد ہوتے ہیں جو مسائل کو دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں بڑی عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ اکثریت کی رائے سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ ہم بیٹھ کر کے معاملات کو دیکھتے ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو جو بھی طریقہ آپ نے اپنایا ہوا ہے غور کرنے کی بات یہ ہے بہت بنیادی پوائنٹ کہ اسلام نے یہ بتلایا کہ تمہارا امیر کیسا ہو اسلام نے یہ بتلایا کہ تم امیر کی پہنوی کرو اسلام نے یہ بتلایا امیر کو کہ تم عدل و انصاف سے کام لو صحیح طریقہ سے اپنے اخلاقوں کے ذہر کی حفاظت کرو یہ سب بتلایا لیکن اسلام نے یہ نہیں بتلایا کہ امیر چونو گے کیسے یہ جو وے آف چوزنگ ہے سیلیکٹنگ ہے یہ اسلام نے نہیں بتایا یہ کھول دیا کھول کر رکھا جیسے چھوٹی سی مثال اگر ٹائم ہو تو خوڑی سی وضاحت کریں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر اس طرح بنتے ہیں کہ اس طفیقہ بنی سادہ میں سب لوگ جمع ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبدالن الجرہ رضی اللہ عنہ کا نام پیش کرتے ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کون حقدار ہو سکتا ہے اور بیعت کر لیتے ہیں سارے مسلمان بیعت کر لیتے ہیں ایک کیفیت یہ ہے دوسری کیفیت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد بلکل نامزد کر دیتے ہیں کہ میرے بعد یہ رہیں گے اور وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہو جاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھے لوگوں کی کیمیٹی بنا دیتے ہیں اور وہ چھے لوگ آپس میں مشورہ کر کے اور اصحابِ حلو حد سے مشورہ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا لیتے ہیں بلکل تیسری شکل ہے چوتھی شکل حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے جب مسلمانوں کا خیمہ دو خیموں میں مسلمان بٹا ہوا ہے بڑی افسریت مسلمانوں کی صاحبہ نے شعور کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مانتی ہے اور وہ خلیفہ بن جاتے ہیں تو اب اگر آپ غور کریں تو جو چار خلیفہ جو خلفہ راشدین ہیں بغیر کسی شکو شبے کے خلفہ راشدین ہیں مردیگی نے ہدایت یادتا ہے ان کو جو سیلیکٹن کا جو پروسس ہے وہ الگ الگ ہے اس لئے اسلام نے بنیادی طور پہ آپ خلیفہ چنیں گے کیسے امیر بنائیں گے کیسے یہ نہیں بتایا آپ نے جو بھی مناسب اصول بنا لیے ان اصول کی روشنی میں دیکھیں کہ اگر وہ اصولوں کے مطابق نہیں چل رہے تو آپ نے جو متعین کی ہیں اصول کی ان اصولوں کی بنیاد پہ ہم ان کو ہٹا لیں گے ان اصول کو کام میں لائیے لیکن سلیقے سے لائیے تحذیب سے لائیے جو مجلس شورا کے لوگ ہیں مجلس عاملہ کے لوگ ہیں وہ بیٹھیں وہ تیہ کریں کہ اگر ان میں جب اکثریت اس رائے کو پہنچ جاتی ہے کہ بھائی نہیں ہم لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ امیر غلط ہے تو امیر اگر غلط نہیں ہے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ غلط نہیں ہے تو بقیہ جتنے لوگ امیر کو غلط سمجھ رہے ہیں اب ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ امیر کو صحیح مان لیں ان کی بات مانیں ان کی پیروی کرتے رہیں جب تک کہ اکثریت یہ نو مان لیا جو بھی اصول آپ نے بنائے ہیں چلانے کے لیے رن کرنے کے لیے ان اصولیں کو مطابق جب تک کہ وہ غلط نہیں ہو جاتے ہیں اور ان کو معذول نہیں کر دیا جاتا تب تک آپ پیروی کرتے رہیں اگر آپ یہ طریقہ اپنائیں گے تو انصاف کی بات یہ ہے کہ اچھا رن کرے گا ہم عام طور پر کرتے یہ ہیں کہ الٹی سیدھی بات سے یہاں وہاں جاتے ہیں زیبت کرتے ہیں ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے بھائی آپ کو ہمیں اپنے امیر سے مناسعت کا جذبہ رکھنا چاہیے نصف خیرخواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے ہم زیبت کا جذبہ رکھتے ہیں ہم ستروں کا جذبہ رکھتے ہیں ایسے ایسی جبوں پر جا کر کے وہ ذہن خراب کرتے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہوتا نہیں ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ امیر کی سربراہی میں جو بھلائی کا کام ہو سکتا تھا اس کی عزت و عظمت اگر دل میں ہو تو جو معاشرے میں خیر کے راستے سوتے پھرتکتے تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاری مارتے ہیں اگر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا امیر جن اصولوں پر انہیں چلنا چاہیے نہیں چل رہے ہیں تو ان کی روشنی میں جو ہم نے پہلے سے متعین کیے ہیں اور جن اصولوں کو ان کو امیر بنایا ہے انہیں اصولوں کی روشنی میں اگر معجول کرنے کا کوئی راستہ ہے تو وہ سلطے سے اپنائیے تہذیب سے اپنائیے اس کے ساتھ اپنائیے لیکن یہاں وہاں الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ اپنے معاشرے کو خراب مت کیجئے یہ جب بھی ہوگا یقین آپ جان لیں کہ کوئی فائدہ نہیں دے گا نقصان ہوگا نہیں جی بالکل ایسی چیزیں سامنے آئیں گی کہ اقل و شعور دنگا جائے نہیں اصل میں شیکس میں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہر آئیب سے بلکل مبرہ دیکھنا چاہتے ہیں اب ظاہر سی بات ہے امام جو ذمہ دار ہوگا جو امیر ہوگا وہ ہمی میں سے ہوگا وہ انسان ہوگا خطہ نیسیان ان سے بھی ہو سکتی ہے اب کچھ لوگ ایسے ہیں وہ امام کو بلکل سو فیصد دیکھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے بلکل آئیڈیل پوڈیشن میں ہونا پرخک ہونا یہ انسان کے لیے ہے بھی نہیں اور یہ بڑی خوصورت بات آپ نے اشارہ کیا اچھا اشارہ کے جزاک ملافیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک بات منصوب ہے تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلافت کرتے تھے تو یہ تھا اس طرح سے امن و امان تھا خوشگواری تھی اور آپ جب حکومت کر رہے ہیں تو یہ یہ صورتحال ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ ہم جیسوں پہ حکومت کرتے تھے ہم تم جیسوں پہ حکومت کرتے تھے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مطلب امیر جیسا ہوگا ویسا ہی پورا معاشرہ ہو جائے گا ایسی بات نہیں ہے معاشرہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی امیر بھی ہوگا یہ بھی دو طرفہ ہے مطلب یہ جو تراغو کے دولوں پڑھ رہے ہیں اور اپنی جگہ پہ دونوں اہمیت رکھتے ہیں ہم جب ہم اپنے ہی میں سے کسی کو چن رہے ہیں تو وہ ہمارا بھی تو ریپریزنٹیٹیو ہے ہمارا بھی ہسا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ کوئی الگ سے نہیں ہے تو ہم نے کیسا اپنا معاشرہ بنا کر کے رکھا ہوا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں دیکھتے ہمارے اوپر بھی کچھ ہے اس کو نہیں دیکھتے اور سب کچھ اس پہ لے جا کر کے رکھ دیتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر لوگ اپنی انفرادی زندگی کو درست کر لیں تو اجتماعی زندگی کے معاملات انشاءاللہ بہت ہس تک درست ہو جائیں گے امیر کو تب زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی مسئلہ یہ ہے کہ سارا بوجھ ہم نے امیر پہ رکھا ہوا ہے سارے زندگی کے معاملات کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ درست کر دے گا تو ایسی بات نہیں ہے امیر درست کر دے گا تو ایسی بات نہیں ہے آپ خود کو جب تک ذمہ دار نہیں بنائیں گے جو آپ کے اوپر جو حقوق قائد ہوتے ہیں وہ حقوق اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو معاشرہ اچھا نہیں بنے گا امیر اگر اچھا بھی ہو تو وہ ریزلٹ نہیں دے پائے گا جو آپ کے تعاون سے دے سکتا ہے تو اس لئے جب تک یہ جو ذہن ہے ہمارا اچھا ہونا چاہیے یہ واقعی اہم بات ہے کہ لوگ آج اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اپنی زندگی کو اپنے گھر کو نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ وہ خود کیسے ہیں ان کے گھر والے کیسے ہیں وہ ڈائریک ان کی اونگلی یا ان کی نگاہ جو ہوتی وہ ڈائریک امیر کے اوپر ہوتی ہے بلکہ آپ کے تھوڑی سی مثال اگر ہم تھوڑے سے الگ نکلیں ہمارا ایک ہندوستان ہے ہندوستان کا آئیم ہے Constitution of India اس میں ہمارے حقوق بتائے گئے ہیں Fundamental Rights کیا ہے ہمارے بنیادی حقوق ہمیں کی حاصل ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ ایک citizen ہونے کی حیثیت سے ایک معاشرے کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے آپ کی ذمہداریاں کیا ہیں یہ بھی بتایا گیا پہلے یہ بتایا گیا کہ آپ کی ذمہداریاں کیا ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بتایا گیا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں تو ذمہداریاں اگر ادام نہ کریں اور ہم صرف حقوق کی طرف جائیں تو اس میں کبھی کامیابی نہیں ہو سکتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ذمہ داریاں آدھا کر دو ادو معالیکم جو تمہارے اوپر حق بدتا ہے وہ آدھا کر دو وَسَأَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا حق مانو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق مانگ رہے ہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں آدھا نہیں کر رہے ہیں اور جہاں جہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں بنیادی بجائی ہے اور جب تک ہم روٹ کی طرف نہیں لوٹیں گے اس بنیاد کی طرف نہیں لوٹیں گے معاشرہ درست نہیں ہو جائے اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ ہر تنظیم ہر ادارے کی مجلسیں شورا ہوتی ہیں مجلسیں عاملہ ہوتی ہیں اور اصول و ضوابط ہوتے ہیں ہونا بھی چاہیے اصولی اعتبار سے کہ وہی لوگ معاملے کو حل کریں اگر کوئی ایسی بات ہے لیکن یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ لوگ جن کا نہ تو مجلسیں شورا سے تعلق ہے نہ جو مجلسیں عاملہ سے تعلق ہے ایک عام آدمی ہیں اور وہ بھی وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی دخل اندازی کی کوشش کرتے ہیں ظاہر اسی بات ہے اگر ان کو کچھ ناغوار محسوس ہو رہا ہے کچھ غلط نظر آ رہا ہے تو جو راستہ ہونا چاہئے اس راستے سے ان کو جانا چاہئے مجلسیں شورا کو لوگ ہیں عاملہ کو لوگ ہیں ان سے غفتگو کریں اور ان کے ذریعے اپنی بات پہنچائیں تو اصول کے تحت اگر کام کیا جائے مصبت انداز میں اگر کام کیا جائے تو معاملہ حل بھی ہو سکتا ہے لیکن آج ہمارے سماج کی صورتحال یہ ہے کہ وہ ممکن ہے کچھ اچھا جذبہ بھی رکھتے ہوں واقعی امیر کچھ اچھا نہ ہو ذمہ دار اچھا نہ بھی ہو لیکن وہ کچھ اچھا تو نہیں کر پاتے ہیں البتہ آگے اٹھ کر معاملات کو اور مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اور زیادہ فتنہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے اسلام نے یہ اصول دیا ہے جذبے اچھے بھی ہوں تو طریقہ ایکار مانا رکھتے ہیں ہم نے اصول پر ہیں کہ اسلام میں عبادت تب قبول ہوتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ کی عبادت نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہوگی لاکھ جذبہ آپ کا بہت اچھا ہے وہ بیدت ہو جائے گی تو آپ اگر کسی معاشرہ کی مسائل کو لے کر کے سامنے بڑھتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ ہو رہا ہے جذبہ آپ کا قابل ہے قدر ہو سکتا ہے لیکن وہ جذبہ تب ہی مفید ہوگا تب ہی اسلامی ہوگا جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے گئے ہوئے اصول کے مطابق آگے پڑھے گا اگر ویسے نہیں بڑھ رہا ہے یہ بغاوت کے جراسیم جو ہمارے اندر آ جاتے ہیں جذبہ بھڑکانے کا جو کام ہم کرتے ہیں یہ غیر اسلامی کام ہے یہ امیروں کے خلاف اپنے سربراہوں کے خلاف جو ذہن بناتے ہیں یہ غیر اسلامی ذہن ہیں یہ دراصل مغربی افکار کے جو اثرات مرتب ہوئے ہمارے معاشرے پہ سماج پہ مسلمانوں پہ ان کا شخص آنا ہے اسلام اس کے لیے نہیں آیا ہے اسلام میں پوری علماء کی تاریخات پڑھنے ہیں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کو حکومت وقت کی طرف سے پوڑے لگائے جاتے ہیں آپ ایک طرح طلاق مقرح کا مسئلہ معلوم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں جانتا ہے کہ میں مالک ابن عانسون تو وہ جان لے کہ میں مالک ابن عانسون کو مارا جا رہا ہے وہ بڑے وجی ہی آدمی ہیں لا افتاہ و مالکن فی مدینہ جب تک مدینے میں امام مالکوں کو دوسرا فتوہ نہیں دے سکتا ان کی اہنیت یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد ان کے پاس تلباہ کر کے لیلی پڑھتے ہیں بادشاہوں کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ ایک معاملہ کچھ کر دیں گے تو لوگ خلاف ہو جائیں گے مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن اس پورے مرحلے سے گزرنے کی باوجود وہ کبھی کہتے ہیں لوگوں کو امیر مل روین کہنا چھوڑ دیں ان کی اطاعت و فرمبرداری کرنا چھوڑ دیں یہ جذبہ کبھی انہوں نے پڑھوان چڑھایا ایسا نہیں ہے امام مہنی فرمت اللہ علیہ سے بادشاہ کی طرف یہ فرمان آتا ہے کہ آپ فتوہ دینا چھوڑ دیں وہ اپنے گھر میں ہے اور ان سے فتوہ مانگا جا رہا ہے بیٹی فتوہ مانگ رہی ہے گھر کا کوئی دوسرا فتوہ مانگ رہا ہے تو کہہ رہا ہے نہیں بادشاہ کا حکم یہ ہے کہ میں فتوہ نہیں دے سکتا ہوں وہ رک جا رہا ہے ہمارے اصلاف کا طریقہ یہ ہے علماء نے یہ روئیہ اپنایا ہے کہ بھائی جو ہمارا فرما روا ہے ہمارا جو امیر ہے اس کی طرف سے جو حکم آیا ہے مسلحتوں کو وہ سمجھتا ہے جب تک کتاب و سنت کے خلاف ہے ان معاملات میں تو ہم ان کی بات نہیں مانیں لیکن بغاوت کبھی ہو یہ اصلاف کا روئیہ نہیں رہا سماج کو ان کے خلاف بھڑکانے کا روئیہ اپنایا جائے یہ اصلاف کا روئیہ نہیں رہا ہے بلکہ اس معاملے میں بھی اس طرح کی صورتحال میں بھی جب بھی موقع ملا تو امارت کو اس پوری اجتماعی زندگی کو اجتماعی سسٹم کو مضبوط بنانے کے ہمارے اصلاف نے کوشش کیے اور اسی لیے الحمدللہ ان کی ذات سے ہمیشہ خیر کے سورتے ہو ہمیشہ ان کی وجہ سے معاشرہ کا فائدہ ہوا اسلام کا فائدہ ہوا کتاب و سنت کی تریجہ و اشارت میں مدد لیتا ہے جی بالکل شیکھ دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی تنظیم ہو ہر ادارے کے اپنی پالیسیاں ہوتی ہیں ہر ادارے کی اپنے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں تو اپنے اعتبار سے وہ فیصلہ لیتے ہیں اپنے اعتبار سے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اب لوگ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں وہ اپنے انگل سے اسے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ زیادہ اختلاف ہوتا ہے اور امیر کے حوالے سے ان کا ذہن اور زیادہ خراب ہو جاتا ہے تو اس گوشے کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ ہر امیر اور ہر ذمہ دار اس کے ادارے کی کچھ اپنی پالیسیاں ہیں اپنے اصول ہیں اس کے اعتبار سے اسے آگے چلنا ہے اور آگے اسے کام کرنا ہے اپنے انگل سے دیکھنے میں بھی خرابی نہیں ہے آپ اپنے انگل سے دیکھ سکتے ہیں آپ آزاد ہیں لیکن آپ چینج کرنے کی جو راہ اپناتے ہیں یہ غلط ہے آپ مناسہت کا جذبہ اپنایئے آپ خط لکھئے آپ ملاقات کیجئے آپ اپنے مشورے دیجئے ان کو بتائیے کہ اگر آپ ایسا کرنے تو ایسا ہو سکتا ہے اور یہ یاد رکھئے کہ آپ کی ذمہ داری اتنی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی یہ کہہ رہے ہیں وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيلِ آپ ٹھیک سے پہنچا دیجئے لَسْتَا عَلَيْهِمْ بِمُسَحْتِرُ آپ ان پر نگہبان نہیں ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی منوا لیجئے انہیں کلات تحدی منہ بابتا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہ کر کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے تو آپ اپنے ہاتھ میں یہ ذمہ داری کیوں لینا چاہتے ہیں کہ آپ بدل دیں یہ آپ کا منصب نہیں ہے آپ کا منصب کیا ہے ہاں منصب یہ ہے ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ غلط رہ پر ہمارا میر جا رہا ہے تو ہم نصیب کریں اکیلے میں جاریں خط لکھوں کو ملے مشورے دیں جو مجل سے شورا کے لوگ ہیں عاملہ کے لوگ ہیں ان سے ملے ان کو بتاویں کہ ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے بات ہماری مان لی جاتی ہے تو اچھی بات ہے نہیں مانی جاتی ہے تو بھی ہم سموتاعت کا جذبہ یہ بلکل واقعی یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ آج برے سگیر نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں آج جو ہے اس انداز میں معاملوں کو حل کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں جو اصولی طریقہ ہونا چاہیے کہ جو مجل سے شورا ہے مجل سے عاملہ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں ان سے ملا جائے اور ان کے تحت اس معاملوں کو حل کرنے کی کوشش کی جائے لوگ اپنے اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں معاملات اور زیادہ خراب کر لیتے ہیں یہ حقیقت یہ ہے کہ پنچار نبے فیصد یہ صورتحال نظر آ رہی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو پینچھے رکھا ہے حقوق کو اوپر رکھا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم مشورہ دے رہے ہیں تو اس مشورے کو ماننا سامنے والے کی ذمہ داری ہے جبکہ یہ کبھی نہیں ہے شابر ہوں فی الامر ہے کہ مشورہ مانگو لیکن مشورے پہ عمل بھی کرو یہ ضروری نہیں ہے اگر مشورہ قابل عمل ہوگا لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آگئے کہ اس مشورے کے مصابت عمل ہو تب مشورے پہ عمل ہو نہیں ظاہر سی بات ہے پچاس لوگ ہیں پچاس طرح کی رائے آئیں کسی ایک پہ عمل کیا جا سکتا ہے یہی جذبہ لوگوں کے اندر اگر پیدا ہو جائے تو واقعی تبدیل جا سکتی ہے بلکل اور اچھی کی ضرور جی جی الحمدللہ شیخ جزاک اللہ بڑی اہمہ بڑی پیاری گفتگو ہوئی بڑی نفیس گفتگو ہوئی جزاک اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں ناظرین کرام اس اپیسوڈ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں ایک اہم حساس اور بلکل سلکتے ہوئے موضوعات پر ہم گفتگو کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا تب تک لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ اسی موضوع پر ہم پھر انشاءاللہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ گفتگو ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ